کہتے ہیں کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ ضرور ہوتا ہے جو انسان کی شخصیت کی تعمیر میں اور اس کی تقدیر کا رخ موڑنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے آپ کے گلوکار بننے میں کوئی ایسا واقعہ کوئی ہے؟ سوال صاحب میں کیونکہ بچپن میں ٹرین پر ساتھا سکول نہ تو سائیکل تھی اور پیدل صبح سردیوں میں چار بج اٹھنا اور دوڑ کے ٹرین پر بیٹھنا اور وہ جو ٹرین کی پچھڑیں گیاں وہ ٹک ٹک کرتے ہیں خواہ دسنس کے بعد بڑے ٹیمپو میں چلتی ہے ٹرین تو اس کی ٹک ٹک میرا پہلے ہی موزشن تھے ان کے ساتھ اس بیٹ کے ساتھ میں گاتا تھا اور گانا بھی بڑا مزید کا تھا جو میں نے سکھ سلاس میں لکھا تھا پاکستان میں بڑے بڑے سٹوڈیو بن چکے اس میں لوگوں کو انوائٹ کیا جاتا ہے ایک تو یہ بتائیں کہ آپ کو کیوں انوائٹ نہیں کیا گیا اور دوسرا آپ نے اپنا ایک ملکو سٹوڈیو بنا رکھا ہے کیا آپ ان کے مقابلے میں کام کرنا چاہتے ہیں یا انہوں نے لفٹ نہیں کرائی تو آپ نے اپنا سٹوڈیو بنا لیا جی سوال بھی بات سچ یہ ہے کہ ان کو نہ ڈر لگتا ہم سے ہم جو پیو اور جیرون آرٹسٹ ہیں نا ان کو ہم سے ڈر لگتا ہے ان کو باتا ہے کہ جب بھی ہٹ ہوتا فوک ہٹ ہوتا ہے تو وہ اس لیے ہمیں پھر وہ وہاں پہ ہوتا ہے کہ give and take ہوتا ہے مطلب لوبیز بنی ہوئی ہیں لیکن الحمدللہ ہم ایسے ریبل ہیں کہ ہم نے اپنی ملکو سٹوڈیو بنا لیا ہے جس میں نہ صرف میرے گانے آتے بلکہ وہ لوگ جن کے بعد پریٹ فارم نہیں ہیں ان کو میں پریٹ فارم دیتا ہوں میرے چینل سے وہ آکے گانا ریکارڈ بھی کرواتے ہیں اور میں ریلیز بھی کرتا ہوں یعنی ان کے لئے ایک موقع بن گیا ہے نئے آنے والوں کے لئے یہ ایک وقت تھا پلے بیک سنگنگ تھی فلمیں تھی اب نہ فلمیں ہیں نہ پلے بیک سنگنگ ہیں اس میں کیا صرف جو فنکشنز ہیں وہ کرنے سے مالی حالات ٹھیک رہتے ہیں سچ یہ ہے کہ مالی حالات جو ہے فنکشنز ہی ٹھیک رہتے ہیں شوہ سے ٹھیک نہیں رہتے یعنی یا پلے بیک سے یا فلموں میں گانے سے نہیں ان سے بہت شرح بہت پیسے آتے ہیں آج کا سنگر زیادہ خوشحال ہے کمپیٹلی وہ جو پلے بیک سنگر تھے ان سے مہانہ کتنے کم آ لیتے ہیں مہانہ الحمدللہ اچھی انکم ہے جو ایک لاکھوں میں جوہر ٹاؤن میں اپنی دوست اداکارہ دیدار کے گھر آئے اسلام علیکم جی والیکم اسلام جی ویلکم بہت خوشی بھی آج آپ دونوں کو ایک ساتھ دیکھ کے جیدار کا ننہ بیٹا احمد بھی ملنے آ گیا ایس این آرٹس تو میں ان کی فین تھی لیکن جب میری ان سے دوستی ہوئی تو میں ڈبل فین ہو گئی گانا بہت اچھا گاتے ہیں کمپوزر بہت اچھے ہیں لیکن جو سب سے بڑی بات ہے کہ انسان بہت اچھے ہیں دوست بہت اچھے ہیں راز رکھتے ہیں ایک دوسرے کے کام آتے ہیں ایک دوسرے کے تو آپ کی دوستی سے جلتا کون کون ہے کون کون حسد کرتا ہے اوف اللہ بہت سارے لوگ ہیں تو ہم نام نہیں لے سکتے تھے تو پھر ہم نے ایک گانا ایسا بنایا کہ جو جو جلتا ہے وہ اس کو جا کے ہٹ کرے ایسے گولی کی طرح تو جو جلتا ہے وہ سمجھ جائے گا شام کو اپنے دوست آمر ریاض کے سیلون پہنچے اجاز وارس ٹک ٹاکر عادل راجبوت اور فرہ عادل کے ہمراہ رات کا کھانا کھانا پوری دنیا گھوم چکے ہیں کون سا شہر اور کون سا علاقہ پسند آیا اللہ کی بنائی ساری دنیا بہت خوبصورت ہے لیکن سچ پوچھے تو پاکستان جیسا ملک نہیں دنیا میں نہیں ہے اور سرگودہ جیسا شہر کوئی نہیں ہے اپنا شہر مجھے پسند دے امریکہ کینیڈا اور کئی ملکوں میں گئے ہوں گے وہاں کے پنجابی اور سکھ بھی آپ کا گانا سن کے جھوم اٹھتے ہوں گے عام طور پر کیا رد عمل ہوتا ہے جو سردار مجھے ملتے تو وہ یہی سمجھتے ہیں کہ میں انڈیا سے ہوں کیونکہ میرا جو آواز ہے یہ سٹائل گانا کا بلکل جو چڑھتا پنجاب ہے اس کا ہے لیکن جب انہیں پہلے چلے کے پاکستان سے ہیں بڑا خوش ہوتے ہیں اور میں کیونکہ پاکستان کی اسپیشلی پنجاب کی جو کلچر کی نمہندگی کرتا ہوں تو مجھے یہ بڑا اچھا لگتا ہے کیا وہ بھی رکس کرتے ہیں آپ کے ساتھ ملکا بلکل میں جیسے دھلا گھلا کرتے ہیں ڈانس کرتے ہیں جب یہ کرتار پر کوئیڈر کھلا تو مشہور گانے رولتے گئے ہیں پرچس بڑی آئیے وہ سن کر مشہور گلوکارا جو سٹون پاکستان آئی اور آپ کے ساتھ ڈیوٹ گایا کیا خاص چیز تھی جو انہیں پسند آئی وہ انہوں نے میرا گانا سنا وہ بہت بڑی سٹار ہیں ہالی وڈ کی اور اپنے کیمریمنٹ تھے پوری ٹیم لے کے وہ امریکہ سے آئی تھی بیس سو ستارہ میں حکومت مقالف گانا گانے پر آپ کے خلاف مقدمہ بھی تو درج ہو گیا تھا اس کا کیا بنا نہیں مقدمہ تو خیر وہ ایک سٹنٹی تھا کیونکہ میں نے وہ گانا جو گایا تھا وہ سچ تھا مثلا میں نے کسی خلاف نہیں گایا بینگ پاکستانی مجھے لگا کہ جو لوگ پاکستان کو لوٹ رہے ہیں ان کے نام بتانے چاہیے لوگوں کو سارا ٹپ پر چور میں نے گایا تھا اور جب مجھے گانا سے کال آئے کہ وہ ٹکر چل رہا ہے چینلز پر کہ آپ پر مقدمہ ہو گئے تو میں کچھ نہیں ہوں بس اپنے گھر چار پائی ڈال کر سو گئے میں نے کہا دیکھا جائے گا ہم نے بہت سپورٹ کیا سپیشلی جو شو بیس کو لوگ ہیں سنگرز ہیں انہوں نے پی ٹی اے کو بہت سپورٹ کیا تھوڑا سا دکھ یہ ہے کہ انہوں نے کم از کم ہمیں چائے پی بھولا لیتے ہم وزارت نے تھوڑی مانگ رہے تھے آرٹس تھے بے لاؤس ہم نے ان کے لئے کام کیا وہ کون سا گانا ہے جو تنہائی میں گنگناتے ہیں اور کسی کو یاد کرتے ہوں ماں کا کلام میں نے پھر دیکھ بڑا اچھا لکھا تھا